اسلام علیکو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں دیسی مصر ثابت مصر اور آپ نے ضرور دیکھنا ہے ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے جس طریقہ سے میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار بنیں گی بہت کم چیزوں کے ساتھ لیکن زیادہ فوکس آپ اینڈ پر اس کے تڑکے بھگار پر ضرور دیکھئے گا بہت زبردست لگنے والا اس کو اس کے لئے میں نے لیے ہیں پانسو گرام ثابت مصر جو اچھے سیدھلے وے بھینگے ہوئے ہیں وہ ڈالیں کوئی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے سارے ڈالیں اچھی طرح سے باؤل صاف کریں آپ ایڈ کریں گے ہم اس میں ون ٹی سپون لیسن ون ٹی سپون ادھرکا پیسٹ ون ٹی سپون نمک ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سپون لال میرچ حلدی ہے ہمارے پاس ٹی سپون سوکہ دھنیا ٹی سپون اور ثابت گرم مصالے میں لونگ دو عدد دو سے تین دارچینی کی سٹک ہے اور بڑی الائچی بہت زیادہ ہم نے اور اس میں نہیں چیزیں ایڈ کرنی یہی جائیں گی اور دو لیٹرز میں میں ڈالوں گی پانی اچھے سے ہمارے مصر بھیگ جائے اور یہ پانی طرح اس میں ہی یہ تیار ہو جائیں گی میں نے اب اس کو مکس کر لیں آپ پھر آپ اس کو پریشر لگا دیں میں نے بیس سے پچیس منٹ اس کو پریشر دیا اور بہترین میرے تیار ہو گئے اگر آپ پریشر میں بنانا چاہتے ہیں تو اتنا ہی ٹائم لگائے اور اس کے بغیر اکر بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ٹائم ڈبل کرنا پڑے گا میں نے اسی میں بنا لیا تو دیکھیں میرے بیس سے پچیس منٹ میں کھولا ہے تو بالکل میری زبردست قسم کے گلے وے تیار ہے مصر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی بھی سیٹ ہے اور ویسے بھی تیار ہے لوکی بتا رہی ہے کہ بہترین گلے ہوئے ہیں اب ہم اس میں اورشی سے ڈالیں گے ہرا دھنیا ڈالیں آپ باری کٹوئی ہری میرچ ایٹ کریں اس میں ہری میرچ اس میں اچھی لگتی ہے اس وقت بھی میں ڈال رہی ہوں اور اینڈ پہ جو میں بگار لگاؤں گی اس میں بھی ڈالوں گی دھنیا ہری میرچ مکس کریں نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ اس وقت چیک کر لیں کمی پیشی ہو تو آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق اب آخر میں جو ہم لگا رہیں اس کو بھگار تڑکا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے لئے آپ گھی ڈالیں آئل ڈالیں اگر دیسی گھی ہو تو کیا بات ہے مکھن ہو تو اور مزیدار بات ہے بھی جس سے بھی آپ اس کا تڑکا لگانا چاہتے ہیں لگائیں اس میں باریک کٹا ہوا ادھرک ڈالیں ایک انچ کا ٹکڑا جو باریک میں نے کٹا ہوا ہے یہ روستڈ بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں نے اس لئے بھی پہلے ڈالا کہ یہ ذرا روست ہو جائے اینڈ پر ڈالیں گے تو پھر باقی چیزیں زیادہ روست ہو جائیں گی اس لئے ادھرک کو آپ پہلے ڈالیں تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لال گول میرچ لمبی والی لال ثابت میرچ اس کے دو تین پیس کر لیں تیز پات کے پتے ڈالیں ون ٹی سپون میں نے سفیز زیرہ اس میں ڈالا ہے اور زبردست اس میں تیز پات کے پتے فریش اور ساتھ میں سفیز زیرہ کرکڑائیں اور خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے ہمارے بگار کی تڑکے کی اب اس کو باون کے اوپر ڈالیں اسے مکس کریں اچھے سے زبردست خوشبو لوگ کے ساتھ ہمارے دیسی مصر جو ہے ثابت وہ تیار ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں بناتے تو لوگ بہت ہے لیکن مزے کے نہیں بنتے اس طریقے سے بنائیں گے تو سمپل طریقے سے لیکن کھانے میں بہت مزے کی ہوں گے تو ضرور آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی مزے دار ڈلیشیس قسم کے ہمارے ثابت مصر تیار ہے جیسے آپ روٹی کے ساتھ تنوری روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند اس کے ساتھ آپ لیں بہت ہی مزے کی تیار ہے میری اس ویڈیو کو تیکھیں اور ٹرائے کریں پھر مجھے اچھا سا فیڈبیک دیں انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی اور اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ش Fau aloud